ہیلو دوستو کیسے ہیں سواغت ہے آپ سب کا ہمارے چینل ونڈرفل ہیلتھ میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اشوگندہ خانے کے فائدے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آئیوروید میں ایسی کئی جڑی بوٹیاں بتائی گئی ہیں جن کے نیمت استعمال سے ہم کئی گھاتک بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں آئیوروید میں اشوگندہ کے بھی کئی گن بتائے گئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اشوگندہ میں کون کون سے گن ہوتے ہیں اگر پوروشوں میں یونک شمتہ کی کمی ہے اور ویڈیون سخ نہیں لے پاتے تو پھر اشوگندہ کا سیون کریں یہ نہ صرف یونک شمتہوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے بلکہ سیمن کی کوالٹی بھی صدارتا ہے جن مہیلاؤں میں سفید پانی جانے کی سمسیہ ہوتی ہے اس میں بھی اشوگندہ کو کارگر مانا گیا ہے اس کے علاوہ یہ مہیلاؤں اور پوروشوں دونوں میں ہی فرٹیلیٹی کو بڑھاوہ دینے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یہ سپرم کوالٹی کو صدارنے میں بھی مدد کرتا ہے گنوں کی کھان ہے اشوگندہ اشوگندہ میں انٹی آکسیجنٹ لیورٹونک انٹی انفلمنٹری انٹی بیکٹیریل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی پوشکتہ توہ ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی کو ہیلدی رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹری سٹریس گن بھی ہوتے ہیں جو اسٹریس فری کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اسے گھی یا دودھ کے ساتھ ملا کر سیون کرنے سے وجن بڑھانے میں بھی مدد ہوتی ہے اشوگندہ کے فائدے کینسر جیسی خطرناک بیماری میں بہت اثرکاری ہے اشوگندہ کا استعمال کئی ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اشوگندہ کینسر سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کینسر کے نئے سیلز نہیں بننے دیتا یہ شریر میں ریایکٹیو اوکسیجن اسپیسیز کا نیرمان کرتا ہے جو کینسر سیلز کو ختم کرنے اور کیمو تھیرپی سے ہونے والے سائل ایفیکٹ سے بھی بچانے کا کام کرتا ہے اشوگندہ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے ایمیون سسٹم کو مجبوط بنانے کا کام کرتا ہے جو آپ کو سردی جکام جیسی بیماریوں سے لڑنے کی شکتی پردان کرتا ہے اشوگندہ وائٹ بلڈڈ سیلز اور ریڈ بلڈڈ سیلز دونوں کو بڑھانے کا کام کرتا ہے جو کئی گمبیر شاریک سمسیاؤں میں لابدائک ہے اشوگندہ مانسک تناؤ جیسی گمبیر سمسیہ کو ٹھیک کرنے میں لابدائک ہے ایک ریپورٹ کے انصار تناؤ کو ستر فیزدی تک اشوگندہ کے استعمال سے کم کیا جا سکتا ہے دراصل آپ کے شریر اور مانسک سنتجن کو ٹھیک رکھنے میں اثرکاری ہے اس سے اچھی نیند آتی ہے اشوگندہ کئی سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلانے کا کام کر سکتا ہے اشوگندہ کا استعمال آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے روز دودھ کے ساتھ لینے سے آنکھوں کے علاوہ اسٹریس سے بھی بچا جا سکتا ہے اشوگندہ کا سیون کیسے کریں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری سبھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اشوگندہ چون کھانے کا طریقہ بہت آسان ہے پانی شہد یا فک گھی میں ملا کر اشوگندہ چون کا سیون کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اشوگندہ کیپسول اشوگندہ چائے اور اشوگندہ کا رس بھی مارکیٹ اور اون لائن آسانی سے مل جاتا ہے اس کا سیون کب کریں رات میں سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ اس کا سیون فائدہ مند رہتا ہے اس کے علاوہ ازے کھانا کھانے کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے کئی لوگ کھالی پیٹ بھی اس کا سیون کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کھالی پیٹ اشوگندہ نقصان کرتا ہے اس لیے اس کے سیون کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد ہی لیا جائے آشا کرتے ہیں آپ کوئی جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی اور لابدائک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ونڈرفل ہیلس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری سبھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیوان